اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ تو امید آپ سب خیر خوبی سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو لوگ بھی میرے اندھی چینل پر نیو آ رہے ہیں تو کانی لیون سے ہماری روکیسٹ ہے کہ ہماری چینل کو لائک سرپ کائپ کرنا نہ بھولیے گا تو چلتے ہیں آج کی ویلوگ کی طرف تو ہمیشہ کی طرف میری بیٹی میرے پاس لڑ پیار لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے صبح صبح تو میں نے اپنی بیٹی کو ماشاءاللہ واکر کے اندر ڈالا اور وہ کھیل رہی ہے مزے لے لے کر میں نے بھی رسی تو تھی نہیں میرے پاس میرے نارے سے واکر کو باندھ کے کھیجنے لگا اور پھر میری بیٹی بھی تو ماشاءاللہ خوب مزے لینے لگی واکر کی چونکہ بارش کا موسم تھا تو میں بھی واپس آگ کے اپنی چار پائی پر بیٹھ گیا اور کچھ چائے کی طبیعت ہونے لگی تو میں نے ہاتھ کیا کچھن کی طرح شف اور چائے بھی ایک دم سے ریڈی ہو کے میرے پاس پونچ آئی چونکہ بارش کا موسم تھا تھنڈ زیادہ تھی تو میں نے بھی مزے لے لے کر چائے انجائی کی پھر مجھے آرڈر ہوا کہ آپ دادی امہ کے لیے کباب وغیرہ اور گھر کے لیے کچھ سامان ہوئے پریانی مسالہ لے آئے تو میں باہر نکل گیا ماشاءاللہ آپ باہر کا موسم دیکھ سکتے ہیں بارش لگی ہوئی ہے تو ہر طرف ہریہلی ہریہلی ہے موسم بلکل کلین اور نیٹ ہو گیا ہے اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ موسم نیٹ اور کلین ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آج تقریباً تین چار سن سے بارش لگی تھی پھر میں اپنی بائی کی طرف پہنچا مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کے اندر میرا سٹاک جو پڑا ہوئے وہ کہیں گیلہ نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے تو اس کو میں نے پھر لاک لگا ہے لاک اوپن کیا میں اس کا بوکس کھولا اور اس کے اندر اپنا سٹاک وغیرہ چیک کیا سارا سمان چیک کیا کہ گیلہ نہیں ہوا الحمدللہ بچ گیا تھا پھر میں نے اسے کیا بند تو بند کر کے اسی طرح سیفٹی اس کے اوپر کور لگا کے میں تو پھر چلا گیا میں بزار بزار سے کچھ دادی اممہ کے لیے میں نے کباب وغیرہ لانت اور مجھے آرڈر ہوا تھے ساتھ آپ نے بریانی مسالہ لے کے آنا ہے تو چونکہ آج بلاو وغیرہ بنے جو ہی بزار کے اندر انٹر ہوا تو ہمیشہ کی طرح کھڑوں نے میرا سواگت کیا اور اپنا کیمرہ گمائیا تو شاہ جی کھڑے تھے دودھ والے انہوں نے پیاری سی سمائل دی مجھے اور وکٹی کا نشان بنایا اور میں بھی مزے مزے سے بزار کے اندر داخل ہونے لگا تو بزار کے اندر ہوا تو میں نے کھڑوں کا قریب سے معینہ کیا ما شاء اللہ بارش کا پانی کھڑا تھا بارش ہو رہی تھی وہ زیادہ تو بارش کا پانی ہر کھڑے میں بھرا ہوا تھا ادھر ادھر گھڑیاں مگرہ چل رہی تھی کھڑوں کا معینہ کرنے کے بعد میں سیدھا عمران بھئی کی بیکری میں چڑھا گیا اپنی بیکری کے اندر آیا چونکہ عمران بھئی ہمارے دوست بھی ہیں تو میں سیدھا شیلف کی جانب بڑھا شیلف میں شان کا برینی مسالہ لگا ہوا تھا وہاں سے میں نے برینی مسالہ اٹھایا اور عمران بھئی کو پیمٹ کی اس کی اور عمران بھئی سے گپ شپ کرنے لگا ان سے گپ شپ کی ان کے احال حوال پوچھے اس کے بعد میرا من ہو رہا تھا کہ یار کچھ کھایا جائے کچھ میٹھا کھایا جائے یعنی پانس پاری کوئی کھائی جائے تو میں نے دیکھا سامنے آس پاس پڑی ہوئی تھی شیلف میں در میں نے آس پاس وگر چھالیا کھائی اور مجھے اپنا پیارا سا فین بھی مل گیا جن نے وکٹی کا ٹاٹا بھائی بھائی کیا اور اس کے بعد میں پھر بزار کی طرف روان دوان ہو گیا دوبارہ سے بزار میں انٹروں نے کے بعد میں سیدھا کباب والے کے پاس پہنچ گیا ہمارے گراؤنگ کے ہیں جنگیر بھائی ان کے پاس پہنچا تو انہیں میں نے آرڈر کیا کہ یار سو روپے کا کباب بنا دو تو جنگیر بھائی نے ماشاء اللہ ایک دم سے کباب بنانا شروع کر دیا چونکہ ہمارا کباب تیار ہو گیا تھا اچانک سے میں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ لگایا تو یار میرے پاس ایکسٹر نائنٹی روپیز اور بھی تھے میں نے کہا اور بھی ڈالیں جی نائنٹی روپیز کا اور بھی کباب ڈالیں کباب وغیرہ تیار ہو رہا تھا تو میں وہاں پہ انتظار کرنے لگا انتظار کرنے کے بعد ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کباب تیار ہو گیا ہے کباب تیار ہونے کے بعد انہوں نے کباب کو کیا پیک پیک کر کے اور پھر میرے حوالے کیا ساتھی مرہا ایک فین بھی کڑا تھا وہ کہتے ہیں میں آپ کی ویڈیو روز دیکھتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں آپ کی ویڈیو تو میں نے انتہیں ٹیکس کیا اور پھر اران رمزہ ٹیلتے ہوئے اپنی واپسی کا سفر اپنے گھر کی طرف اختیار کیا اور سیدھا اپنے گھر پہنچ کیا گھر پہنچتا ہی میری بیٹی میری پیاری سی کیوٹ سی بیٹی میری زمل میرا انتظار کر رہی تھی میں نے اسے اٹھایا لہاڑ پیار کیا پپی کی اور سیدھا دادو امہ کے گھر چلا گیا دادو امہ کے گھر پہنچتے ہی میں نے دادو امہ کے گھر اور ان کے کباب ان کے حوالے کیا اور اپنی بیٹی کو ان کو گود میں بٹھایا اور اچانک سے میری نظر ان کے گھر میں گلاب کے پھول کے اوپر پڑی جو کہ بارش کی وجہ سے اس کی اوپر شبنم کے کترے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا یار اس کیوں نے اسے خوشبوی لی جائے اس کی لیکن خوشبو موجود نہ تھی تو واپس میں اپنے گھر چلایا رستے میں دیکھا کہ میرے بھائی جھوٹے ٹک ٹک کی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے میں بھی ان کے پاس کھڑو گیا انجائے کرنے لگا اور ماشاء اللہ جب ویڈیو بناتے تو پھر واپس آ کے ویڈیو کو اپنی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا رہے تھے کلپ بنانے کے بعد وہ آ کے اپنے کلپ دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے میں بھی ساتھ ان کے انجائے کر رہا تھا اور ان سے گپ شپ کرنے لگا تو ان سے گپ شپ کرنے کے بعد پھر میں واپس اپنے گھر گیا اور ماشاء اللہ دیکھا کچن میں کوئی موجود نہیں ہے تو کچن میں میں ہی اپنی ہانڈی کے اندر اس ہانڈی کے اندر جو بن رہی تھی اس کے اندر میں چمچہ ہلانے لگ گیا چمچہ ہلانے کے بعد پھر میں انتظار کرنے کے لگا کہ یار کب تک تیار ہوگی یہ پتنی پلاو جو بن رہا ہے یہ کب تک تیار ہوگا تو میں جا کے اپنے روم میں انتظار کرنے لگا انتظار کرنے کے بعد درام سے پتہ ہی نہیں چلا اور بریانی میرے موک کے آگے حاضر ہوگی ماشاء اللہ بریانی صلوات صاحب اچار وغیرہ پڑھا ہوا ہے تو میں نے پھر اسے مزے لے لے کر کھایا تو آپ کو بزاتا چلوں کہ ساتھ سالات بھی موجود تھا ہر چیز سالر وغیرہ بھی موجود تھا تو الحمدللہ بسم اللہ کی اور بسم اللہ کرنے کے بعد ہم نے کھانا شروع کر دیا تو آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آئے تو کانی لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں